مرد مردوں کی نماز پڑھے مردوں کی نماز میں فرق ہے اور یہ فرق اجماعی امت سے ثابت ہے اس پر میرا کلپ ہے آپ کو سننیں ابھی میں یہ تو شورٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے آپ سارے سننیں تو اس کی مدلل بتائے میں بہت سے مسائل اجماعی امت سے ثابت ہوتے ہیں تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے حنفیہ کا مالکیہ کا شافعیہ کا حنابلہ کا امام احمد بن حمل جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی امام شافعی بھی کہتے ہیں امام مالک بھی اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے حتیٰ کہ قدیم ایل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں وہ بھی ڈیرہ دو سو سال قرآنیں ان کے فترے تھے کے انہیں آپ کو بھی کہتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے اجماعی امت سے ثابت ہے عورت جو ہے صفحہ مروعہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی اسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اجماعی امت سے ثابت ہے اسی طرح عورت سمٹ کے نماز پڑھنا ہی ہے اجماعی امت سے ثابت ہے اب عرب علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے جو ہم صلفی علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کو فرد نہیں رکھا تو اس لئے ہم بھی عورتیں بھی ایسی پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی اس سے مٹ کے نہیں پڑھیں گی لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خدوانی مناسی کا کھو حج کا طریقہ مصصی سیکھو یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں تو نبی نے تو زور سے لبے کہا ہے عورت پھر آہستہ کیوں لبے کہہ رہے گی نبی نے تو صفہ مرمہ میں دوڑے ہیں عورت چل کیوں نہیں ہے دوڑ کیوں نہیں رہی ظاہر ہے اس لئے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی اجماعی امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبے کہہ گی زور سے نہیں کہہ گی اسی طرح اجماعی امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھیں گی صدیوں تک جتنے فقہہ گزرے ہیں ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے پوری دنیا میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتم یعومتی علا غلالا میری عمت گمراہی پہ جمع نہیں مانی تو یہ تو چند میں نے دلائل دی ہیں وزید دلائل آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے اس لئے آپ سمٹ ہی کے نماز پڑھیں چاہے محرم دیکھنے والا یعنی نامحرم کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کیونکہ عورت کو جو نماز میں سمٹنے کا حکم ہے اس کی وجہ حیاء ہے کیونکہ عورت میں حیاء مطلوب ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے اور گھر میں بھی کمرے کی نماز سہن سے افضل ہے اس لئے عورت کو حکم ہے کہ پورا جسم دھاپ کے نماز پڑھے گی چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ مکمل پروپر ڈریس پہن کے نماز پڑھتی ہے اگر پردے کا تعلق اس سے ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے نماز میں پردے کا اس سے تعلق ہوتا تو شریعت حکم دیتی کہ کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو سر جو ہے وہ آپ دھاپ لیں نامحرم نہیں دیکھ رہا تو سر کھول کے نماز پڑھ لیں پردے کا جہاں سے تعلق ہے تو عورت کو بورا پروپر پردہ نماز میں کرنا ہے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو تو اسی طرح سمٹ کے نماز پڑھنے کا تعلق ہے عورت کے پردے سے تو نماز میں عورت کو سمٹ نہیں پڑھے گا چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ سمٹے بغیر نماز پڑھ لی تو رکن چونکہ نماز کا ادا ہو جاتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بارہل یہ کام خلاف سنت ہے اور مزید اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں دیکھا جا سکتا ہے سرس کیے جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں بھی کوئیت میں علماء کہہ رہے ہیں کہ جی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے تو آپ علماء کوئیت کے قدیم علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتے تھے اسلام تو چودہ سو سال سے چل رہا ہے تو اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ایک سا خیول نہیں ہیں چودہ سو سال سے جو علماء کے فتوہ چلا آرہا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا